اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے تو آج کی کلاس ہماری ہے ڈوبی ایکسٹی کمپوننٹس کے بارے میں تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین کارڈز کریئے ہیں جو کہ فرسٹ ون ہے انٹرفیس دیزائن دیزائن اور تھرڈ ون ہے تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپوننٹس پہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ورک پروسس کو فرسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تین کارڈز کریٹ کی ہیں جن کے میں نے کلرز ڈیفرنٹ جو ہے وہ چوز کی ہیں بلو ہے ریڈ ہے اینڈ گرین ہے لیٹس پوز یہ جو کلر ہے میں ان کو چاہتا ہوں کہ میں نیکس اپنے ویپیا ایپ ڈیزائن کے پیجز میں یوز کروں تو میں ان کلرز کو سیف کر لیتا ہوں اوکے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے کلرز کو سیلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ کلرز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک پلس کا سائنش ہو رہا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ والا کلر ہمارا ایڈ ہو جائے گا اسی طرح ہم باقی کے کلرز بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور کمپوننٹس کو کیا ہے کمپوننٹس میں ان کے لٹس پوست یہ پوری کی پوری یہ جو ہم نے ایک کار ڈیزائن کی ہم اس کو کمپوننٹس میں سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آرکہ یہاں پہ میں نے کلرز ایڈ کر نیکسٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے اور پیرگراف میں اس کو بھی ایڈ کر لوں اور بعد میں اس کو یوز کروں تو اس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ ایڈ کر لیں گے ایزا کمپوننٹس ٹھیک ہے میں آپ اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اب نیکسٹ ہم لوگ جو ہے وہ سیم ٹری کار ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں میں اس کو ڈبلیکیٹ کر لیتا ہوں آٹ بورڈ کو اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کی ویٹ آٹ بورڈ کی تھوڑی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ میں ایک کریٹ کر رہا ہوں شیپ اور میں سیم کلر جو اس کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے ہم نے کلر اس کو ایڈ کیا تھا تو شیپ کلیٹ کرنی کے بعد کلرز پر پلک کر دیں گے تو سیم کلر ہمارا اپلائے ہو جائے گا آرائیٹ نیکسٹ ہم لوگ نے اس پہ اپلائے کرنے شیڈو ٹھیک ہے شیڈو پلائے کر دیتے ہیں کلر کون سا ہے سیم سیم کلر کو ایڈٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سیم کلر پک کر سکتے آرائیٹ یہاں پہ شیڈو میں کلر پیسٹ کر لیا ہے ہم نے یہ ہمارا ہوگے کریٹ آرٹ بوڑ کو ہم بار ڈی فارٹی رہنے دیتے ہیں آرائیٹ یہ ہم نے کر لیے کریئے نیکسٹ ہم آئیکنز یہی سے ڈرائگ کر لیتے ہیں ان کو کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کر دیا پیس اور نیکسٹ ہماری ہیڈ ڈنگ وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور پیرا گراف جو کہ ٹیکس تھا وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں ان کو کر دیتے ہیں آر لائن ٹھیک ہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اس کی پوزیشن آرائیٹ ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں بٹنز ہم لوگ نے شیف ٹول کو سیٹ کیا اور یہاں پہ ڈراؤ کر دیا یہ ہمارا رہا بٹن اور ہم اس کو اگین ایڈ کر دیتے ہیں ایزا کامپونٹس میں ٹھیک ہے یہ ہمارا بٹن ہے اس کو اگین سب کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آلائن کر دیتے ہیں ہم نے ایلائن مٹ اپلائے کر دیا ہے نیکسٹ میں چاہتا ہوں کہ میں باقی کے کارڈ ڈیزائن کروں ٹھیک ہے میں اگین اس کو کوپی کروں گا ٹھیک ہے اور آلٹ کی ہورڈ کرنا ہے انڈ ڈراغ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگین اوکے یہاں پہ کلک کرنا ہے شیپ کو اور ہم نے اپنا کلر اپلائے کر دینا ہے ریڈ اور اس پہ اپلائے کر دینا ہے گرین آرائیٹ آئیکنز ہوں ہم لوگ ایسے ڈراغ کر کے یوز کر سکتے ہیں آرائیٹ یہ ہم نے کریئٹ کر لیا اپنے 3 کارڈ ہم نے سب سے پہلے کمپنرز بنایا ہم نے کلرز ایڈ کیا اور ہم نے کریکٹر سٹائل اور کمپنرز کو ایڈ کیا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کلرز کو ایڈ کیا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایڈ کیا کریکٹر سٹائل کو جن ہم لوگوں نے ایڈ کیا کمپنرز کو آرائیٹ کمپنرز کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے لٹس پوس یہ رہا میرا بٹن ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کوئی بھی چینج اپلائے کروں گا تو یہ ہمارے سارے کمپنرز کے اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا کیا تھا مین کمپنرز جس کو ہم نے ڈبلیکیٹ کیا تھا آرائیٹ اب لوگ نے دیکھا کہ میں نے جیسے اس بٹن اس کمپنرز کو جو کہ ہمارا بٹن ہے اس کو چینج اپلائے کرنے سے ہماری آورال باقی کے اس کے کمپنرز پہ بھی چینج اپلائے ہو رنگ ہے ٹھیک ہے اس کو فیلحال کر دیتے ہیں سکر میں ہی آرائیٹ لیٹس پوس میں اس پہ ہلکا سا اپلائے کرتا ہوں شیڈو شیڈو بلیک کلور میں اس کی اپریسٹی تھوڑی انکریز کر دیتا ہوں آرائیٹ دیکھیں ایک پہ چینج اپلائے کرنے سے ہمارے سب پہ چینج اپلائے ہوا ہے تو یہ تھی ہماری آچھی تلہار کمپنٹز کی ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے اپنے ایک کلورز کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ نے کمپنٹس کو create کیا تو اس کو بھی ہم reuse کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں next class میں تک تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ